حضرت عمر کہتے ہیں کہ ایک فیصلہ میری پوری زندگی پہ باری ہے جو منکرین زکاة کے خلاف جہاد کا فیصلہ تھا کہ میں کہتا تھا کلمہ جو پڑھتے ہیں ابو بکر صدیق نے کہا نہیں کلمہ تب موتبار ہوتا ہے جب سارا دین مانا جائے یہ دین ایسا نہیں ہوتا کہ آدھا رہ جائے آدھا مسترد ہو جائے ضروریات دین میں سے ایک چیز نہ مانے تو سب مسترد ہو جاتا ہے کلمہ نہیں رہا کلمہ زکاة کا انکار نماز کا بھی انکار ہے حج کا بھی انکار ہے روزے کا بھی انکار ہے اور فرمایا اگر خدا کی قسم تم میں سے ایک بھی نہیں نکلے گا ابو بکر اکیلا جائے گا جب آپ نے کہا میں اکیلا جاؤں گا تو سب نے کہا نہیں نہیں ہم بھی ساتھ جاتے ہیں تو حضرت عمر نے کہا کہ میرا سینہ بھی کھولا ابو بکر صدیق نے اگر میری بات مان جاتے تو دین تو اسی دن ختم ہو جاتا چھٹی والی پالیسی تو بڑی آسان تھی اور بظاہرت عمر کے پاس بھی حدیث تھی کہ کلمہ تو پڑھتے ہیں تو کلمہ گو تک کا خون نہیں بایا جاتا تو آپ نے فرمایا یہ علم میں بھی اول تھے استدلال میں بھی اول تھے بصیرت میں بھی اول تھے شجاعت میں بھی اول تھے کہا کہ یہ ضروریات دین ہیں ان میں سے کسی کا انکار کر کے بندہ مسلمان رہتے ہی نہیں یادہ میں کافروں کے خلاف جاد کی بات کر رہا ہوں اور پھر یہ جملہ بولا ما علاقہ جبارن فی الجاہلیہ وخوارن فی الاسلام عمر کیا ہو گیا تجھے جاہلیت میں دلیروں والی باتیں کرتے تھے اب ڈرپوکوں والی باتیں کرتے ہو دین مکمل کر کے گئے ہیں سرکار وحی بند ہو گئی ہے چھٹی دینی تھی تو سرکار نے دینی تھی اب ابو بکر کا کام چھٹی دینا نہیں جو سرکار دیکھ گئے اس پہ پہرہ دینا ہے کی تو رسالت کانا نہ دنیا میں لگانے نکلے ہیں اللہ اللہ اللہ